چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے اتر پردیش راجعہ میں ستھ سدھارت نگر جنپد میں زلہ موخیلہ سدھارت نگر سے لگوہ بیس کلومیٹر دکشن پسچم میں سفر تیہ کرنے کے پسچات سڑک بانسی شہر کے اتری چھوڑ پر اور رابطی ندی کے سیتو سے ہو کر گجرتی ہے ندی کے سیتو کو پار کر کے سڑک مکھے بانسی شہر کی اور پرویش کرتی ہے بانسی سدھارت نگر جنپد کی پانس تحصیلوں میں ایک ہے بانسی میں وردوان ملوک چھپن ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کی درشتی کون سے سدھارت نگر جنپد کا سب سے بڑا شہر ہے ساتھی ہے بستی منڈل میں بستی ایون خلید آباد کے بعد تیسرا سب سے ادھیک جنسنکھیاں والا شہر ہے مکھے سڑک پر دونوں اور بڑی سنکھیاں میں سندر بھون ایون ویعپارک پردستان دکھائی پڑتے ہیں بانسی ویعپارک درشتی کون سے بھی سدھارت نگر جنپد کا ایک مہتفون شہر ہے مکھے سڑک دکشن کی اور بڑھتے ہوئے شہر کے ویست چورہے بس اسٹینڈ چورہہ پر پہنچتا ہے اس ویست چورہے سے پور میں کوتوالی روڈ پشچے میں ڈومریہ کنج مارک اتر میں سدھارت نگر مارک ایون دکشن میں بستی مارک پرارمب ہوتا ہے چورہے کے نکٹھی روڈویز بسڈہ اسٹیت ہے جہاں سے آس پاس کے مہتفون شہروں ہی تو بس سیوائیں اپ لبز ہیں بس اسٹینڈ چورہے سے پور کی اور کوتوالی روڈ مکھے شہر کی اور پرویش کرتی ہے بانسی سدھارت نگر جنپد کے پانچ ویدھان سوا نرباچن کشتروں میں بھی ایک ہے کس دوری تیہ کرنے کے پشچات کوتوالی مارک شہر کے کوتوالی تیراہا پر پہنچتا ہے یہاں کوتوالی بانسی کا پرشاشنی بھابن اسٹیت ہے یہاں سے اتر کی سڑک کچہری کی اور ایون دکشن میں سڑک کھونی پور چورہا کی اور بڑھ جاتی ہے یہ ایک کشتر شہر کے گھنی آبادی والے کشتروں میں سملیت ہوتا ہے سڑک دکشن کی اور بڑھتے ہوئے کھونی پور چورہا سے ہو کر اور دکشن کی اور شہر کے شیطل گنج اسٹھت مہداول مارک پر جڑ جاتی ہے مہداول مارک بستی مارک اسٹھت مادہو پارک تیراہا سے پرارمب ہوتا ہے ایون پوروکی اور مہداول خلیل آباد گورک پور آزی سے جوڑتا ہے مہداول مارک پر شہر کے دکشن پوروی چور سے اتر کی اور شہر کی ایک بے حد ویست ایون مہتوپون سڑک منگل باجار روڈ پرارمب ہوتی ہے یہ سڑک شہر کی مکھے سڑکوں میں ایک ہے اس شہر کی اسٹھاپنا راجہ بانس دیو نے کی تھی انہی کے نام پر شہر کا نام بانسی پڑا بانسی اٹھارہ سو ایک میں انگریجوں کے عادکار میں آنے کے پرشچات گورک پور جنپد میں سمیلت کیا گیا اٹھارہ سو پینسٹھ تک یہ گورک پور جنپد کا ہی بھاگ رہا اٹھارہ سو پینسٹھ میں گورک پور جنپد کی دومڑیا گنج خلیل آباد بستی بانسی نوگڑ آدھی تحصیلوں کو جڑ کر بستی جنپد کی اسٹھاپنا کی گئی بانسی انیس سو اٹھاسی تک بستی جنپد کا ہی بھاگ رہا منگل بازار روڈ شہر کے مکھے بازار سے ہو کر گجرتا ہے بازار چھیتر میں انیکوں آدھونے کے ویعاپارک پردستان اسٹھاپت ہیں بانسی کا سمست مکھے ایون پرانا بازار اسی مارک کے اردگرد اسٹھاپت ہے انیس سو اٹھاسی میں بستی جلے کی تین اتری تحصیلوں دومڑیا گنج بانسی ایون نوگڑ کو جڑ کر سدھارت نگر جنپد کا گٹھن کیا گیا ورطمان میں بانسی میں فوزداری دیوانی نیالے ایون منڈی سمیتی آدھی بھی اسٹھاپت ہیں منگل بازار پششم کی اور گھوم کر نگر پالی کا پریشت کے کاریالے سے ہو کر رابطی ندی پر بنے سیتو کے نکٹ سدھارت نگر مارک سے جڑ جاتا ہے پششم میں دومڑیا گنج سے آنے والی سڑک شہر کے پششمی چھوڑ سے شہر میں پرویش کرتی ہے پٹیل نگر چھتر سے ہوتے ہوئے یہ سڑک شہر کے ویست چورہے روڈویز بسڈہ چورہا پر جڑ جاتی ہے روڈویز بسڈہ چورہا سے دکشن کی اور جانے والا بستی روڈ شہر کی آدھونک چھتروں میں ایک ہے اسی مارک پر تحصیل بانسی کا پرشاشنک بھون بھی ایستیت ہے تحصیل بستی مارک دکشن کی اور منڈل مکشلے بستی سے جوڑتا ہے بانسی میں پور سامنے میں ایک سینیما گھر بھی سنچالیس ہوتا تھا جو درشکوں کی کمی کے چلتے اب بند پڑا ہوا ہے بانسی آنا اسے کیمرے میں سنجھونا ایک سخت انبھاؤ رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بانسی پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو بانسی یا اس کے آسپاس کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروف ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروف ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد